گائز آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے جنگلی جانور کے بارے میں جنہیں کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں پالتو جانور کے طور پر پال رکھا ہے ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس ویڈیو کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں نمبر 5 سنیک موسٹلی لوگ تو سامپوں سے بہت ڈرتے ہیں اور ان کے لیے اگر پوسیبل ہو تو وہ انہیں مار بھی دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہیں پالتو جانور کے طور پر پالتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں ان کو گھومانے کے لیے باہر بھی لے کر جاتے ہیں اور ان کو کس بھی کرتے ہیں ان کے پالنے والوں کے مطابقی اپنے آنر کے وفادار ہوتے ہیں یہ جانور خوبصورت بھی ہیں کچھ سامپوں کی عمر 30 سال تک ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لمبے سمیت تک اپنے آنر کے ساتھ رہ سکتے ہیں فن لینڈ میں ہرن کی ایک پرجاتی کی تداد دو لاکھے قریب ہے یہ سبھی ہرن جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن ایک ہرن ایسا ہے جو گھر میں رہتا ہے جو کہ فن لینڈ کے ایک شہر روانیمی میں رہتا ہے جب یہ بچہ تھا تب یہ بہت بری حالت میں ایک جنگل میں پڑا تھا ایک لڑکی اسے جنگل سے گھر لے آئی اور اس کے خوب دیکھ وال کی اور یہ ہرن اس کا فیملی میمبر بن گیا یہ ہرن انسانوں کے ساتھ گھومنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا پسند کرتا ہے روس کی رہنے والی ایک فیملی ایک بھالو کو اپنا فیملی میمبر سمجھتے ہیں یہ لوگ تین سال کے عمر میں اس بھالو کو اپنے گھر لے کر آئے تھے اور اس کا نام سٹیفن رکھا اب سٹیفن تیس سال کا ہے اور اس کا وزن پینتیس کلو ہے سٹیفن اس فیملی کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور کسیوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا لومڑی کی یہ پرجاتی قد میں چھوٹی ہوتی ہے اور اسے ٹرین اور ایڈوکیٹ کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے یہ جانور دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح رات کی سمیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنے نکیلے دانت اور تیز پنجوں کی وجہ سے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے یہ جانور بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہر وقت کھیل کود میں خوش رہتا ہے نمبر ون کریمینسو لینڈ اسٹریلیا میں ایک بھینسہ گھر میں فیملی کے ساتھ رہتا ہے یہ بھینسہ اس فیملی کے ساتھ ٹی وی دیکھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ کار کی سواری بھی کرتا ہے اس کے مالک نے کار کو اس بھینسے کے حساب سے موڈیفائی بھی کروا رکھا ہے تاکہ اس بھینسے کو کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ اپنے نام سے بلائے جانے پر اپنے مالک کی طرف دوڑ کر جاتا ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کا لائک کرتے ہوئے دوستان شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے مزید ایسی ویڈیو کی نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن کلک کر لیں ٹھینکیو